نواز کہتی ہے کہ یہ جو رینجرز ہے اور یہ جو پولیس ہے یہ ہمارے بچے ہیں میں مریم نواز سے پوچھتی ہوا اگر یہ تمہارے بچے ہیں یہ تمہارے بچے ہیں تم نے ان کو شیلنگ دیئے ان کو پانی کی بmers کیوں نہیں دی پانی کی بنت وہ ہم سے مانگ رہے ہیں تم نے ٹوٹے وے ہیلمٹ دیئے وہ ہیلمٹ ہم سے رات کو مانگ رہے تھے تم نے تم نے ان کو شیلس دیئے وہ انہی شیلس سے بہوش ہو رہے تھے ہم کپڑے گیلے کر کے ان کو دے رہے تھے میرے ساتھ وہ جمال روڈ کی شہدہ کی مسجد ہے میں گواہ ہوں لوگوں سے پوچھ لو پولیس والوں سے پوچھ لو تین سو بندے کو میں نے ادھر پانی دیا ہے میں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے تو بی بی کتہ سی یہ تمہارے اگر بچے ہوتے تو تم یہ جو تمہاری آنکھوں میں خون سوار ہے جو تمہیں شیطانیت اور فرونیت ہے وہ تم میں نہ ہوتی سوالے کہہ رہے تھے ہم بندر ہیں ہمیں تکنی کا ناش حکومت نہ چاہ رہی ہے پولیس والے کہہ رہے تھے ہم شیلنگ نہیں کرنا چاہتے ہاں آپ ہمارے بچے ہو اور چلا گولی میں نے کل کہتا چلا بین گولی اور ہمت نہیں ہے گولی چلانے میں پتہ اردو فائیف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مدھولئے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو ناظرین خواتین جو ہے عمران خان کے گھر کے سامنے جو ہے موجود ہے جتہ جتہ جو ہے پورا یہاں موجود ہے وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ جو پولیس آئے کی رینجر آئے گی وہ سب سے پہلے ہماری لاشت سے گزر کر جائے پہلے ہم سے لڑے پھر عمران خان تک پہنچیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ لوگوں کو سلام یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو سلام ہے باقی میڈیا تو بکا ہوئے ہیں مرتع ہو گئے ہیں سارے ٹی وی سٹیشنز کچھ نہیں دکھا رہے ہیں قوم کے جوان بچے معصوم بچے شیلنگ کھا رہے ہیں معصوم بچوں پہ ظلم ہو رہے ہیں یہ وہ قوم ہے زندہ قوم ہے ابھی بھی میں ان کو دعوت دیتی ہوں جو گھر میں دبک کے بیٹھے ہیں آپ کو بتے کہ یہ ریاست مدینہ کی مثال ہم قائم کر رہے ہیں یزید نے کیا کیا تھا امام حسین کو خیموں میں بند کر دیا تھا آج وہی قوم ہے ہمیں یہ کوارڈن آف کر رہے ہیں ہمیں یہ پسپائی پہ مجبور کر رہے ہیں کہ اب جو گھروں میں بیٹھے ہیں میں ان کو کہتی ہوں باہر آؤ خدا کے لئے ہم انتہائی ہیسٹل میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دبی ہوئی قوم ہے کرزوں کے نیچے ہم کرزوں کے نیچے بے شک دبے ہوئے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ ہم وہ کرزیں بھی اتاریں گے اپنے لیڈر کی بھی فاظت کریں گے اور ان کو جائن کی جدادیں ہیں جائن کی نیشنیلٹی ہیں جائن کے باہر جداد ہیں یہ وہاں جائیں گے ان کا تعلق نہیں ہے 1947 سے لے کے 2028 تک ان کی سیاست ہم نے دفن کی ہے صرف وہ جو دفن کی تھی اس کے اندر ہم نے ایک بات اور میں ایڈ کرتی ہوں ایک بات قوم سے پوچھنا چاہتی ہوں ایک بات قوم سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہم اتنے بے شرم ہیں ہمیں پتہ ہے پنامہ میں ان کی جدادیں ان کے لندن میں محلات ایک نواز شریف کے باقی جو اس کے میاں شریف کے باقی بھائی ہیں وہ نارمل امیر ہے صرف شہباز شریف اور نواز شریف کی دولت جو ہے وہ پورے ملک کو خرید سکتی ہے اب ہم ٹکر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ جو آپ نے پنجاب پولیس کے بچے بھیجے تھے نا ان کے ساتھ کھوٹ لک پت کے گنڈے ڈکیت تھے جو ہمیں پتھر مارے تھے جو پرائیویٹ لوگ تھے وہ پولیس والے ہمیں الگ بلا کے کہہ رہے تھے بالجی قسم سے مارے کوئی قصور دی ہے یہ قیدی انہوں نے رہا کی ہیں ان سے وعدہ کی ہیں ان سے سٹارم لکھوائے ہیں ہم تم لوگی سزائے ختم کریں گے ان کو ڈنڈوں سے بھوسم کر دو ان کو مار ڈالو کون ہو تم تمہیں قوم کے ساتھ ہیں تمہیں تلاشیں چاہیے وہ نواز کہتی ہے کہ یہ جو رینجرز ہیں اور یہ جو پولیس ہیں یہ ہمارے بچے ہیں میں مریم نواز سے پوچھتی ہوں اگر یہ تمہارے بچے ہیں یہ تمہارے بچے ہیں تم نے ان کو شیلنگ دیئے ان کو پانی کی بوتلے کیوں نہیں دی پانی کی بوتلے وہ ہم سے مانگ رہے ہیں تم نے ٹوٹے ہوئے ہیلمٹ دیئے شیلنگ دیئے وہ انہی شیلنگ سے بہوش ہو رہے تھے ہم کپڑے گیلے کر کے ان کو دے رہے تھے میرے ساتھ وہ جو مار روڈ کی شہدہ کی مسجد ہے میں گواہ ہوں لوگوں سے پوچھ لو پولیس والوں سے پوچھ لو تین سو بندے کو میں نے ادھر پانی دیا ہے میں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے تو بی بی کتے سی یہ تمہارے اگر بچے ہوتے تو تم یہ جو تمہاری آنکھوں میں خون سوار ہے جو تم میں شیطانیت اور فرونیت ہے وہ تم میں نہ ہوتی تم قوم کے بچوں سے کہتی کہ ہم مزاکرات کریں گے جمہوریت کا حسن ہے مزاکرات یہ بائیس کروڑ عوام کا لیڈر عمران خان ہے یہ کسی ایک پارٹی کا لیڈر نہیں ہے تو میں ٹیبل ٹاک کروں گی میں وزیراعظم مننا چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ کروں گی اور تمہاری تو کوئی اقاعت نہیں ہے وہ تو پولیس والے خود ہمیں کہتے ہیں ریلجر والے خود کہتے ہیں یہ مجبوری ہے پولیس والے کہہ رہے تھے ہم بندر ہیں ہمیں تکنی کا ناش حکومت نچاہ رہی ہے پولیس والے کہہ رہے تھے ہم شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے آپ ہمارے بچے ہو یہ مسلمان ہے مسلمان پر زم کر رہے تو یہ کیسی ریاست ہے مسلمان ہی تو کرپشن کر رہے مسلمان ہی تو بیمانی کر رہے ہم نے تو جھاٹ کرنے مسلمان کے خوافیل کو جھاٹ کرنے ابھی عمران خان کی جو ہے جو گرفتاری ہے وہ منصوب کر دی گئے یہ کل تک تو آپ کی کیا لگتا ہے کل حالات مزید حراب ہوں گے کیا کریں گے حالات تو آپ نے ابھی بھی باہر خراب کی ہوئے آپ نے رینجرز کھڑی کر دی آپ نے آرمی کھڑی کر دی اپنے پولیس کھڑی کر دی ہے مال روڈ آپ نے بھر دی ہے کون سے حالات حالات سے تو آپ ڈر گئے یہ تو آپ ریسٹ کا ٹائم لے رہے آپ تو ریسٹ کرنے گے تھنڈا پانی جوز پینے گے ایسی پکنے گے اور جو آپ کو زخم لگے ہیں ان پر مرم لگانے اور نیو پلین بنانے گے کیا کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگ یہی پہ رہیں گے کل تک بے رہیں گے نہیں بھاگے گے اور بھائی کس بات کا ڈر آپ بھی یہی رہو میں آپ کو کہتے ہیں آپ بھی یہی رہو کس بات کا اور چلا گولی میں نے کل کہتا چلا بین گولی اور ہمتی ہے گولی چلانے بھی پتہ ہے جوڈیشیا رمانڈ آ جائے گا آپ پکڑ کے لے جائیں گے جب بھی مارڈل ٹاؤن کا ثانیہ کرے گی نا تو اس دبا بچے گی نہیں امام بچے نہیں اس دبا دے گی دنڈا تک تو ماں اٹھا نہیں سکتی آئی بڑی گولیاں چلانے والی اور ٹرانے والی مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کھڑی ہیں کب تک کھڑی رہیں گے ہم تب تک کھڑی رہیں گے جب تک یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا ایک انسان ہم سب کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں ان چوروں کی حکومت جو ہم سب کو پتا ہے اور دیکھیں انسان جو ہے نا پاک فوج میں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن جو کرپٹ انسان ہے وردی پہنی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ بیانڈ لوگ ہو گیا فیران بن گیا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا چاہی جو ایک عام انسان کے ساتھ ہے خانون سب کے ساتھ ایک ہے لیکن جو کرپٹ ہے فوج میں جو کرپٹ ہے ججز جو کرپٹ ہے پولیس میں ان سب سسٹم کے خلاف ہم آئے ہیں بہت شکریہ ٹی وی سٹیشنز کچھ نہیں دکھا رہے ہیں قوم کے جوان بچے معصوم بچے شیلنگ کھا رہے ہیں معصوم بچوں پہ ظلم ہو رہے ہیں یہ وہ قوم ہے زندہ قوم ہے ابھی بھی میں ان کو دعوت دیتی ہوں جو گھر میں دبک کے بیٹھے ہیں آپ کو بتے کہ یہ ریاست مدینہ کی مثال ہم قائم کر رہے ہیں یزید نے کیا کیا تھا امام حسین کو خیموں میں بند کر دیا تھا آج وہی کام ہے ہمیں یہ کوارڈن آف کر رہے ہیں ہمیں یہ پس پائی پہ مجبور کر رہے ہیں فائف کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مدبولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ سبسکرائب کریں